بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سرعقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ مبارک نے اشار فرمایا میرے صحابہ تمہیں افضل ترین صدقہ نہ بتاؤں قوم سا صدقہ سب سے بہتر ہے صحابہ نے ارز گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی بتائیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے لئے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی اس بیٹی پر اپنی اس لڑکی پر کرے جو لڑکی اپنے سسرال سے واپس آ گئی ہے چاہے اس کو طلاق ہو گئی ہو یا روٹ کر اس کے پاس بیٹھ گئی ہو یا اس کا خامد فوت ہو گیا ہو اور اس کا کوئی آسرہ نہیں ہے کوئی بڑا بیٹا نہیں ہے جو اس کے اخراجات پورے کر سکے اب یہ باپ کی ذمہ داری میں آ گئی ہے اب یہ بڑے بھائی کی ذمہ داری میں آ گئی ہے تو اس پر جو خرچ کرو گے تو اللہ جللہ جلالہو تمہیں اتنا ثواب عطا فرمائیں گے کہ وہ ثواب باقی کسی مدرسے میں کسی مسجد میں خرچ کرنے پر بھی تمہیں وہ ثواب نہیں ملے گا کیونکہ سب سے بہترین اور افضل صدقہ یہی ہے تو اللہ نہ کرے کسی کی پہن بیٹی کا گھر اجڑ جائے اللہ نہ کرے ہاں اگر ہو جائے تو پھر اس کو کبھی منحوس نہ سمجھئے گا اس کے خلاف کبھی زبان نہ نکالیے گا اپنی بہن کو کبھی منحوس نہ سمجھئے گا کیونکہ اگر طلاق لینے والی عورت یا جس عورت کو طلاق دے دی جائے اگر یہ منحوس ہوتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی اس فرست میں آئیں گے اس لئے یہ کوئی منحوسیت کی علامت نہیں ہے کہ عورت کی تقدیر کے فیصلے ہیں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو طلاقے آئیں ہیں دو بیٹیوں کو طلاقے آئیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں جو حال ہوگا تو میں اور آپ بہت بھی جانتے ہیں اس لئے بہن اور بیٹی اگر اس مقام تک پہنچ جائے اس کو کوئی پرسان حال نہیں ہے تو اس کی جو رشتہ دار ہے وہ بھی اس کو تانے دیتی ہے اس کی جو بھابی ہے وہ بھی اس کو تانے دیتی ہے اس کا جو بھائی ہے وہ بھی اس کو اپنے اوپر بار اور بوجھ محسوس کرتا ہے بلکل ایسا نہ کیجئے کیوں کہ اس بیچاری کا آپ کے علاوہ کوئی سہارہ نہیں ہے اس بیٹی کے لیے باپ کا گھر سب سے بہترین گھر ہوتا ہے یہاں آکے اپنی مرضی سے جو چاہے وہ بنوا لیتی ہے اپنی خواہش اپنی امہ کے سامنے ظاہر کر لیتی ہے اپنے بھائی سے مو مانگ کر وہ چیز لے لیتی ہے لیکن خدارہ اپنی بہن اور اپنی بیٹیوں کے اس آسلے کو کبھی نہ ٹھکرائیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دل برداشتہ ہو جائیں اور پھر ان کے ذہن میں آئے کہ بھائی ہمیں اپنے لیے بوجھ سمجھ رہا ہے باپ ہمیں اپنے لیے بوجھ سمجھ رہا ہے آج کا ہمارا معاشرہ اس سے بہت دور جا رہا ہے یہ بہن اور بیٹی کے حقوق میں سے ہے کہ آپ ان کے اخراجات کو پورا کریں اخراجات کی ذمہ داری یہ آپ پر ہے اخراجات تو کرنے ہی ہے خرچہ تو کرنا ہی ہے کھانا تو اسے دینا ہی ہے خوشی غمی پر اس کا خیال تو کرنا ہی ہے لیکن اس کو اپنے لیے سعادر سمجھیں اور پیارے نبی کی پیاری بات کو دل میں جگہ دیں تو یہ خرچہ کرنا ہمارے لیے باعث عجر و سواب ہوگا بہتہ موسیقی